اتتہ پردیش چناب کو لے کر بڑے آنکڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ اتتہ پردیش میں جس کار سے پنچہ چناب ریزلٹ سامنا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے تو اتتہ پردیش کے لیے بیدھان سوہ چناب کو لے کر بھی چار سو تین بیدھان سوہ سیٹوں پر جو آنکڑے بنے ہیں وہ بے عدی چوکانے والے یہاں پر آنکڑے نکل کے سامنے آ رہے ہیں یادوستہ اتتہ پردیش میں اگلے سال چناب ہونا ہے لیکن چناب کی تیاری ابھی سے شروع ہونے لگی ہیں ایسے میں گڑوندن کا شروف کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے آخر کس کا پلغہ بھاری نظر آ رہا ہے آج چناب ہوتے ہیں تو اتتہ پردیش میں کون بنے گا مقمنتری لیکن اس سے پہلے آپ کو جلا پنچات کی تین ازار پچاس جلا پنچاتوں کے آنکڑے دیتے ہیں اس میں اگر بات کرے تو بی جی پی کو بڑا جھٹکا ہے اور بی جی پی کو یہ بڑی ہار یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کیا آنے والے بدانسفہ چناب میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اس کو لے کر اوپینین پول کے آخرے چار سو تین بدانسفہ سیٹوں پر بھی آ چکے ہیں سماجبادی پارٹی نے 782 جلا پنچاتوں پر جیت درج کر کے یہاں پر ڈنکہ ٹھوک دیا ہے آنے والے بدانسفہ چناب میں سماجبادی پارٹی جو لگاتار یہاں پر دعویٰ کر رہی کس بار 250 سیٹوں کے پکشم رہی تو کیا ہونے والا ہے کیا پشم منگال کی طرح اترک دیش میں بھی کھیلا ہونے والا ہے اس کو لے کر کیا آنکڑے بن رہے ہیں ساڑھیں آنکڑے آپ کو لینے والے ہیں بی ایسی نے بھی یہاں پر کڑی ٹک کر دی ہے اور یہاں پر بات کر دے بی ایسی نے یہاں پر تین سو یہاں پر ایک سٹھ جلا پنچاتوں پر جیت درج کی ہے یہاں پر کانگریز کی بات کے سٹھ جلا پنچاتوں پر جیت درج کی ہے لیکن ادر کے گھاتے میں بارہ سو شہ سٹھ جلا پنچات گئی ہیں اس کا ساتھ طور پر کیا اثر ہونے والا ہے آنے والے بدن سفہ چناب دو ازر بائیس سے پہلے اگر بات کی تو بھارتی جنت پارٹی کو لگاتار کئی راجوں پر سکستبلی ہے یہاں پر بات کی تو مہاراشت کی بات کریں یہاں پر دلی میں بھی بی جی پی کو بڑا جھٹکا تھا اس کے علاوہ کر بات کریں تو جھارگن کھیرل پشم بنگال اس کے علاوہ کر بات کریں تو کافی کچھ یہاں پر بی جی پی سے چٹک چکا ہے اب کیا ہونے والا ہے دو ازر بائیس میں کئی راجوں پر بدن سفہ چناب ہوں گے تو کیا بی جی پی یہاں پر کچھ بڑا کرے گی یا پھر بی جی پی کو بڑا جھٹکا اور لگنے والا ہے ان بدن سفہ چناب میں لیکن اکتہ پردیش میں اگلا مکمنٹری کون ہو سکتا ہے اس کو لے کر آپ کو بڑے آخرے دیتے ہیں سف سفلہ بات کرتے ہیں جو یہاں پر آخرے بنے کی یہاں پر جو بداتا ہے وہ کس وقار کی آتے ہیں اندوز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 89 چیزدی ہیں اور یہاں پر بڑا ایفیکٹ جو ہے عیادہ بوٹرز ہیں وہ بی ایسٹی کے ساتھ یہاں پر جو سفانج باری پارٹی ہے اس کے ساتھ یا پھر بی جی پی کے ساتھ کس کے ساتھ ہوں گے اس کیاں کرے اسلام درم کی بات کرتے ہیں روزہ اپنی سرکار بنائی تھی دو سو چوبیس سیٹیں یہاں پر سمجھ بادی پارٹی نے حاصل کی تھی لیکن اس کے پیچھے بڑا کاران تھا کہ یہاں پر عرصت جو مسلم بیدھائک تھے وہ سمجھ بادی پارٹی میں جیت کر آئے تھے اور کیا ہوگا دو عزر بائیس میں کیا مسلم جو یہاں پر بیکٹرز ہیں وہ سمجھ بادی پارٹی کے ساتھ ایک تر پر جائے گا جس کا اس پرشیم مندال میں ممتب انرجی کو سپورٹ کیا ہے دم پر ممتب انرجی نے دو ہجار سولہ کیس سے ب بڑا یہاں پر انتر سے یہاں پر بڑا احتیاس رچہ ہے اور دو سو تیرہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تو کیا ہونے والا ہوتا ہے پردیش کے لیے اس کو لے کر بڑے آنکڑے سامنے ہیں جہاں دوستو سمجھ بادی پارٹی کے اگر بات کریں تو او بی سی یادف اور مسلم اور اس کے علاوہ ان جو کاشت ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں جبکہ بی جی پی کو اپر کاشت یہاں پر بنیاس سمتنگ اور یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں جو آنکڑے ہیں اور حالانکہ یہ آنکڑے تھوڑے سپرانے لیکن اس طرح کے آنکڑے ہیں اس کے علاوہ بی ایسی کو جو ہے دلٹ اور یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بات کریں تو کانگریس کے لیے کافی مہتپون ہو جاتا ہے یہ چناپ جس سکاہ سے پریانکا گاندی چناپی میدار مطری ہیں اب پریانکا گاندی کو لے کر بھی جو آنکڑا بنایا ہے کہ دو اجار بائیسن پریانکا گاندی کانگریس کے لیے کچھ بڑا کر پائیں گی یا دوستو کانگریس کیا نیترت پریانکا گاندی کے ہاتھ میں اتر پردیس کے لیے سوپا گیا ہے اور لگاتار پریانکا گاندی بی جی پی پر نسانس آتی رہی ہے موکو پر جبوجست یہاں پر آمنے سامنے بھی ہے جس کا سیاترس اور اس طرح سے جو بڑے کانٹ ہوئے ہیں ان میں یہاں پر پریانکا گاندی یہاں پر بڑی یہاں پر اُبھرتی نیتر دکھی ہیں کانگریس کے طرف سے تو اس پر کہا ہے ہاں کہتے ہیں یہاں پر سٹھ سٹھ پرسن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پریانکا گاندی کان نہ کر سکتی اتر پردیس کے لیے یہاں پر نہیں کہتے تیسٹھ پرسنٹ گھے نہیں سکتے ہیں ایسے تین پرسنٹ لوگ آزاتے ہیں اتر پردیس کے لیے پرینکا گاندی کئی نہیں کئی کانگریس کے لیے کچھ بڑا کر سکتی ہیں جو آخر نے نکل کر آئے ہیں اس کے علاوہ یو پی کا سروس سیشٹے سی ایم امیدوار جس کا سفر پنچات سناب ریزرٹ سامنے ہیں اس ساتھ سے کیا ہو سکتا ہے اس فرمایہ باتی جی کو پاچ پرسنٹ یوگی آر ات نات کے لیے تیس سیشدی لوگ مان رہے ہیں کہ وہ سی ایم کی طور پر ویسٹ سی ایم کی طور پر ہیں لیکن اکلیس یاد اب ان کو لیٹ کر رہے ہیں ان سے آگے نکل رہے ہیں پرسنٹ ایس پرسنٹ لوگوں کا ماننا رہا ہے جو آخرے یہاں پر بڑے ایکسپیڈ نیٹ دیا ہیں اس کے لیے اگر بات کریں تو اب تک روزگات سوارت اس اکچھا کے لیے بہتر کس کی سرکار رہی ہے جو پرانے آخرے ہیں اور اس پرکار سے ہیں جو یہاں پر آخرے نکلے ہیں بی جی پ لیکن سماجباتی پارٹی یہاں پر لیٹ کر رہی ہے اکتالیس پرسن لوگ مان کر چل رہے ہیں کہ یہاں پر روجگاہ سوارت اور سکھا کے چھے پتر میں جس کار کا کام کار یہاں پر اکلیس یاد اب نے کیا تھا اپنے کارکار میں اس کو اکتالیس پرسن لوگ مان کر چل رہے ہیں اس کے لیے اکلیس یاد اب وہ مکمنتری ہیں جو انہوں نے پاس سال کے کارکار اترپ دیش میں پورا کیا اس کے لیے وہ یوگی آدھتنا بھی پاس سال کارکار کرنے والے دوسرے مکمنتری بن رہے ہیں یعنی سماجباتی پارٹی اکلیس یاد اب اور بی جی پی یوگی آدھتنا سرکار کے بیچ آنے والا بیدان سبح چناب بلکل کارٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو انکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے اگر بات کریں تو جس کار سے یہاں پر بڑا پلٹ بار ہو رہا ہے اب دیکھے کورونا کار مہاماری کے دور پر کئی لوگوں سے روزگار چھٹکے ہیں اور اس دوران اگر بات کے تو کئی لوگ جو ہے روزگار کی تلاس میں بھ محل بن رہا ہے کہ کیسا ہے روزگار یوپی کے اندر اس وقت دیکھی بہت اچھا کہتے ہیں اٹھارہ فیجدی اچھا کہتے ہیں آٹھ فیجدی جبکی خراب کہتے ہیں دس ورسن بہت خراب کہتے ہیں ان صرف فیجدی لوگوں کا ماننا رہا ہے کہ ہاں یوپی کے اندر روزگار کی کمی یہاں پر دکھائی دی رہی ہے جو بڑے ایکس ورڈ نے اپنے آنکڑے دی ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو جیتے گا دیکتم سیٹے یوپی بدان سبح چناب د ہونega در 22 کے اندر بی جو پی کوئی کہتے ہیں ہونے سیٹے یوپی یہاں پر سب سے زیادہ سیٹے جیتے گی دہیں بی ایس پی کی بات Hep کی بات کرو 4 فرسن سماج ماتدی پارٹی یہاں پر بھی لیڈ لیڈ لی ہے چالیس فرسن لوگ ماندیا ہے کہ یوپی کے اندر ویدان سبح چناب دو 22 میں یہاں پر سماج ماتدی پارٹی سب سے زیادہ سیٹے جیتے گی جبکہ کانگریس کو 23 فرسن لوگ ماتر چیل رہا ہے اس کے علام کر بات کے تو اٹھ اپ Ran موسیقی 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 کیجئے دوستو ملتے ہیں اور سڈک جن کر ایک ساتھ تب تک لیے جہن جب حرق